بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شمائلہ اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے چینل کو قوید شمائلہ میں تو آج میں آپ کے ساتھ سوجی کے حلوے کی ایک ریسپی شیئر کرنے آئی ہوں بڑی ہی یونیک ریسپی ہے یہ اس حلوے کا ٹیکسچر اتنا کریمی اور بٹری ہے جیسے ہی موں میں ڈالیں گے نہ گھل جائے گا آپ کے موں میں بہت ہی ٹیسٹ فل اور لذیذ حلوہ ہے یہ بہت یونیک ریسپی ہے آپ اس حلوے کو دعوت میں بنا کے رکھیں گے تو میری گیرنٹی ہے آپ کی دعوت کو اس حلوے نے چار چاند لگا دینے ہیں میری ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے آپ نے تو چلیے حلوے کی اس یونیک سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں نے تین سو گرام سوجی لے لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پیمانے میں میں نے یہ سوجی لی ہے اس کے اوپر لکھاوا ہے تین سو گرام تو میئر منٹس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے میں ساتھ آپ کو گاہر کروں گی تین سو گرام لے لی ہے سوجی اور اسی برتن میں میں نے تین سو ایمل لے لیا ہے دودھ یہ دیکھئے جتنی سوجی لی ہے اتنا ہی دودھ لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ فل فیٹ ملک ہے آپ بھی کوشش کریں کہ فل فیٹ ملک ہی لیں اچھے ریزلٹس کے لیے اب میں اس سوجی کو دودھ میں بھگو دوں گی اور ہم اس کو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لازمی چھوڑ دیں گے تاکہ سوجی جو ہے وہ دودھ سوک کر لے اور پھول جائے تو کور لگا دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے جی پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں گے پھر اس کو اس دوران ہم ایک اور کام کریں گے اب میں اسی پیمانے کے حساب سے پانی لے رہی ہوں ایک لیٹر پانی لیا ہے میں نے کیونکہ یہ پیمانہ جو ہے وہ 500 ایمل کا ہے تو دو دفعہ بھر کے میں نے یہ لے لیا ہے اب میں اس کو ہلکا فلکا سا کلر دوں گی تو زردہ کلر کا استعمال کر رہی ہوں اور ایک چھوڑکی کے برابر میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے مکس کر دیں گے اور سائٹ پہ کر دیں گے اس کی میں نے چاشنی نہیں بنانی بس میں نے ہلکا سا کلر دینا تھا تاکہ ہلوے کا جو کلر ہے پیارا سا سنیرہ ہو جائے تو سوجی کو اب یہاں بھیگے ہوئے پندرہ سے 20 منٹ ہو چکے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سوجی نے دودھ کو سوک کر لیا ہے یہ دیکھئے اور اچھی خاصی پھول چکی ہے تو بس چلیے اب ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں پین رکھ دیا ہے میں نے چولے پہ اور یہاں پر میں نے اسی پیمانے کے حساب سے 300 ایمل لے لیا ہے دیسی گھی آپ یہاں پر گھی کا ہی استعمال کر لیں چاہے ڈال ڈالیں چاہے دیسی لیں مگر آئل کا استعمال نہیں کریں گے تو ٹرانسفر کر دیا ہے میں نے پین میں اور اس کو ملٹ ہونے کا ویٹ کریں گے یہاں پر یہ ملٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر اپنی سوجی ڈال دیں گے جو ہم نے دودھ میں بھگو کے رکھی تھی اور اس کو مسلسل چمچ چلاتے ہوئے ہم نے یہاں پر بھوننا ہے اس کی بھونائی کا ٹائم یہاں کم از کم 20 منٹ ہے ٹھیک ہے جی فلیم کو میریم پہ سیٹ کر لیں کیونکہ ہم نے اس کی بھونائی ہائی فلیم پہ نہیں کرنی بھونائی کے دوران سوجی جو ہے وہ کافی بار ٹیکسچر چینج کرے گی سب سے پہلے یہ آئل کو سوک کر لے گی اس کے بعد یہ پھول جائے گی دانا دانا الگ ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے یہ آئل کو ریلیز کرے گی تو جب تک یہ سارا پروسس نہ ہو جائے آپ نے اس کی بھونائی کرتے رہنا ہے چاہے آپ کو آدھا گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ کیونے لگ جائے تو آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا لیکن اب دوبارہ سے سوجی نے آئل کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے تو یہاں پر میری بھونائی تقریباً مجھے پچیس چھبیس منٹ لگ گئے تھے اور بہترین سی بھونائی ہو چکی ہے اگر آپ کا کبھی چانس بنا ہو آپ نے شادیوں پر دیگی حلوہ کھایا ہونا تو وہ تھوڑ سا لیکوڈی سائٹ پہ ہوتا ہے ہارڈ نہیں ہوتا تو آج میں آپ کو دیگی حلوے کی ایکزیکٹ ریسپی دینے لگی ہوں اس کا جو فلیور ہے بہت کمال کا ہوتا ہے اور اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ تھوڑا لوز ہوتا ہے کریمی ہوتا ہے اور آگے چل کے ہم اس میں کھوئے کا بھی استعمال کریں گے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہی ٹیسٹ ہوگا یہاں پر سوجی ہماری مکمل طور پر بھون چکی ہے اب ہم اس پر ڈالنے لگے ہیں چینی اور اسی برتن میں میں نے تین سو گرام لے لی ہے چینی یہ دیکھئے جتنی سوجی لی تھی اتنا ہی دودھ لیا تھا اتنا ہی گھی لیا تھا اور اتنی ہی چینی لے رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو چینی ڈالنے کے بعد اب یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی پانی جس کو ہم نے ہلکہ پھلکہ سک کلر دیا تھا یہ دیکھئے اگر آپ چاہیں تو چینی اور پانی کی الگ سے چاشنی بنا لیں لیکن اس طرح کام تھوڑا زیادہ لمبا ہو جائے گا پہلے ہی ہم نے سوجی کے ہلوے کی بھنائی پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیا ہے تو اس لئے میں نے چینی اور پانی کو سپرٹ ہی ایڈ کر دیا ہے اس میں اور ساتھ ہی میں کچھ ڈال دوں گی ناریل اور کشمش اور اب ہم اس کو یہاں پر پکائیں گے یہ سوجی پہلے بھیگی ہوئی تھی دودھ میں تو اس لئے یہ ایک دم سے پانی کو سوک نہیں کرے گی یہ تھوڑا سا یہاں پر بھی ٹائم لے گی فلیم کو یہاں پر آپ آپ میڈیم ٹو ہائی کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم نے پانی کو ڈرائی کرنا ہے اس میں بس چمچ کا استعمال آپ نے مسلسل کرنا ہے تو چمچ ہلاتے رہیں اور مکس کرتے رہیں تو بتائیے میرا طریقہ اور میری ریسپی آپ کو کیسی لگ رہی ہے امید کرتی ہوں میری ریسپی اچھی لگے گی اور ہمیشہ میری ہر ریسپی کی طرح آپ اس کا بھی بہت اچھا ریسپونس دیں گے مجھے بہت اچھا فیڈبیک دیں گے تو اگر میری ویڈیو پسند آئے آپ کو تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول پہ ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ریسپی آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور جو لوگ میری ویڈیو پہ پہلی بار تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں اور اپنی فیملی فرنڈز میں ضرور شیئر کیا کریں اس کے لئے میں آپ سب کی دل سے شکر گزار رہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو تو آپ نے دیکھا کہ سوجی کو پکاتے پکاتے ہم نے یہاں پر تقریباً ڈرائی کر لیا ہے لیکن ابھی اس نے آئل کو ریلیز نہیں کیا تو یہاں ہم اس کو تھوڑا سا مزید پکائیں گے یہاں دس منٹ ہو چکے ہیں اور کم از کم بھی ہونا دس منٹ اور لگ جائیں گے تو تب ہی ہمارا یہ کریمی اور مزیدار سا ہلوہ ریڈی ہوگا تو تھوڑا سا پکاتے رہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی پکاتے پکاتے ہی سوجی نے آئل کو ریلیز کر دینا ہے ماشاءاللہ سے آپ سوجی کی حلوے کا کلر دیکھیں کتنا پیارا سنہرا گولڈن خوبصورت کلر ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح بیان کروں اس ہلوے کی کلر کی خوبصورتی تو دیکھئے جی یہاں پر ہلوے نے آئل کو ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے سائیڈوں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہلوے نے آئل کو ریلیز کر دیا ہے بس یہاں پر جو ہلوے کی پکائی ہے اس کا کام یہاں ختم ہوا اور اب ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے کھویا کھویا بنے لیا ہے دھائی سو گرام کے برابر آپ کھوئے کی مقدار کم زیادہ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتے ہیں تو میں یہاں اوپر سپرنکل کر دوں گی اور ہلکا پھلکا سا اس کو دم پر رکھوں گی ہلوے کو تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم پر تو یہاں دیکھیں آپ ارینج کر دیا ہے میں نے کھویا اور ساتھی میں اس میں ڈرائی فروٹس بھی ساتھی ڈال دوں گی ڈرائی فروٹس آپ کے اپنی مرضی ہے آپ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں میں نے پانچ چھے کجو لیے تھے پانچ چھے بادام اور پانچ چھے ہی پیستے لیے تھے ان کو تھوڑا میں نے کرش کیا اور یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب دیکھیں جی اب ہم اس کو رکھیں گے دم پر تین سے چار منٹ کے بعد کور ہٹائیں گے یہاں پر دیکھیں جی ماشاءاللہ سے زبردست ہمارا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے جو بھی آئل تھا وہ سارا سپرٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا کریمی ہے ماشاءاللہ سے میں ابھی آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا حلوہ یہ دیکھیں جی اس کا ٹیکسچر چیک کریں بہت مزیدار ہے یہ مجھے یقین ہے آپ ایک بار یہ حلوہ بنائیں گے آپ حلوائی کی دکان کی مہنگی مہنگی مٹھائیاں بھول جائیں گے سوجی کا حلوہ ایک ایسی ریسپی ہے جو جھٹ پٹ بن جاتی ہے لیکن اس کو ہم نے ٹیکسچر کریمی دینا تھا تو اس کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگ گیا ٹائم لگ گیا لیکن مہنت وصول ہوئی بہت کریمی اور بہت ہی مزیدار یہ حلوہ تھا جس جس نے بھی کھایا اس نے خوب ڈھیروں تعریفیں کی ہیں تو سوجی کا حلوہ ایک ایسی چیز ہے جو گھر میں ہر چھوٹا بڑا بڑے شوق سے کھاتا ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ اس کا ٹیکسچر دیکھیں یہ دیکھئے کتنا ماؤت وٹرنگ لک ہے ہمارے حلوے کی میری آج کے حلوے کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ اتنا مزیدار اور کریمی حلوہ بن کے ریڈی ہوا تھا اس کو ڈیٹیل میں سمجھانا بہت ضروری تھا تاکہ جیسے امیزنگ ریزلٹ مجھے ملے ہیں ویسے ہی امیزنگ ریزلٹ یہ میری گیرنٹی ہے تو آپ نے ٹیکسچر دیکھا کتنا کریمی تھا اور کتنی ماؤت وٹرنگ لک تھی اور بہت ہی فلیور فول تھا یہ موسم آج کل ویسے ہی بہت تھنکا ہے تو حلوہ جات ضرور بنائیں خود بھی انجوائے کریں گھر والوں کو بھی انجوائے کروائیں تو چلے چلتی ہوں آج کے لئے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی کسی اور امیزنگ ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ